یہ وین اور ان کے فنکشن ہیں وین کیا ہیں پیسیج وے ہیں فرو دا فلو اف دا بلڈ ہے جس کے بعد سپیشل فنکشن ہے کانسٹرکشن ہوتی ہے اور انلارجنگ ہوتی ہے سٹور کرتے ہیں لارج کونڈیو دا بلڈ کو میکنگ دا بلڈ اویلیبل جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وین کی اپنے پہلے بات کر لی ڈسٹینٹیبل بھی ہیں ان کے اندر کمپلائنس بھی ٹھیک ٹاک ہے اور یہ ان کے پاس جو ہے نا یہ کانٹر پارٹ سے ایریا بھی زیادہ رکھتی ہے اپنے یعنی کے آرٹریز ہیں تو ان سے زیادہ ایریا بھی رکھتی ہیں چار گنا تو وین کے اندر ابھی تک تو اچھی خاصی خصوصیات ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی تھن ہیں کیونکہ ان کو بیچاریوں کا نا پریشر نہیں مل رہا ہوتا صحیح طرح سے ٹھیک ہے تو پریشر نہیں مل پاتا ان کو لیکن باقی ان کے اندر خصوصیات کریکٹرسٹکس ہیں ٹھیک ہے تو جو پریفل وین ہوتی ہیں وہ پروپیل کرتی ہیں بلڈ فارورڈ بیٹمیز آف سو کارل وینس پمپ اور دی ایون ریگولیٹ دا کارڈک آؤٹپوٹ بہت امپورٹن ہے کڈنی کا بھی کڈنی نے بھی جو کام کرنا ہے انجیوٹنسن ٹو نے جو کام کرنا ہے وہ ہمارے پاس یہی کام ہونے والا ہے ٹھیک ہے کہ اس نے وینس ریٹن کو انکلیز کرنا ہوتا ہے یا اس کو شیڈ جار کرنی ہوتی جو وینس پریشر ہے اس کو ریٹ آٹی ریڈ پریشے کہتے ہیں سینٹرل وینس پریشر کہتے ہیں وہ دور پریفل وینس پریشر ٹھیک ہے بلڈ ہو ساری سینٹمیک وین سے آتا ہے یہ کاٹھا ہو ستا ہے رائٹ آٹیم کے پر اس کو کہتے ہیں سینٹرل وینس پریشر رائٹ آٹیل پریشر کو رگولیٹ کس طرح کیا جاتا ہے ایک بیلنس رکھتے ہیں ہم اپریٹیو دوسر آٹ راکن پرنپ دور آہوٹ آؤٹ اوڈ آٹیم and ventricle to the lung number 2 the tendency of the blood to flow from the peripheral vein into the right artyom یعنی کہ right artyom کے اندر آنا اور right artyom سے جانا ان دونوں کے دن میں میں balance رکھیں اگر right heart is pumping strongly تو جو right artyom pressure ہوتا ہے وہ decrease کر جائے گا conversely جو weakness of the heart وہ اس pressure کو بڑھا دے گی ٹھیک ہے تو also any effect جو کہ rapid inflow of the blood بڑھا دے گی ریٹ آٹریوں کے اندر from the peripheral vein who elevate the right artyom pressure کو ٹھیک ہے increase blood کا volume ہے کون کو سے فیکٹر ہو سکتے ہیں blood کا volume body میں بڑھ گیا large wellness vessel tone ہوگی through the body result and increase peripheral venous pressure کیوں ہوتا ہے systemic آپ نے simpatic stimulation ہوگی artery کی جس نے آپ کے پاس کافی زیادہ vasodilation جب ہوگی to ویڈیس ریٹان آپ کے پاس بڑھ جائے گا the same effect that regulate the right arterial pressure contribute to regulation of the cardiac output کیا ہوتا ہے وہ depend کر رہا ہوتا ہے heart to pump and and see for the blood to flow which is equal to the atmosphere around the body increase 20 to 30 mm serious condition heart failure to increase transfusion کر دو جو کہ total blood volume کو بڑھ دے گا اور excessive quantity of the blood attempt کر جنگی انہوں نے flow کر کے heart کے اندر آجان ہے پیریفرل یشو سے جو lower limit ہوتی رائٹ arterial pressure کی اوپر سے 0 تھا رہنگ یہ جب minus 3 تو minus 5 ہو سکتا ہے below the atmospheric pressure which is also volume بھی ہو سکتا ہے کم اتنا volume ہو سکتا ہے کہ minus 3 to minus 5 mm mercury بھی جا سکتا ہے بچارے atmospheric pressure سے اتنا ہو سکتا ہے کہ جب پہلے بھی بات کی دوبارہ بات کرتے ہیں کہ یہ low value پر جائے گا بچارہ heart اتنا دھخی کب ہو جاتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب جو blood flow into the heart from the peripheral vessel وہ بھی greatly depressed ہو جائے greatly depressed ہو جائے کہ ہم رج ہو جائے بچارے کے پریشر آئی نہیں رہا تو پریشر جنرییت کچھ سمجھ نیتیار وینس رزیسسنس and پریفیل وینس پریشر لارج وین ہوتی دیس لیٹر رزیسنس رزیسنس آلماست زیرو بٹ وین دی اینٹر تھور ایکس تی آر کمپریس ہماری لاج وین سیفنس وین گریڈ سیفنس وین اتنی بڑی وین نیچے سے آر رہی پورے لور لیم کے اوپر تقریبا تقریبا سی سٹار کرتی آر ہوتی ہے اور میری ملولس کے اوپر سے آر ہی ہوتی اور کہاں پہ آگے فیمورل کے اندر ڈرین کرتی ہے ریزیسنس زیرو لیکن جب وہ انٹر کرتی جب یہی ایسی وین جب انٹر کریں گی تو وہ کمپریس ہو جاتی ہے جو آم کی وین ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس انگولیشن کے اوپر آتی ہیں جو وین آف نیک ہوتی ہے اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اٹموسفیرک پریشر سے سو کولیپس کر جاتی ہے ابڈومنل وین وہ بھی کمپریس ہو رہی ہوتی ہے اور نیر ٹو کولیپس وہ بھی پہنچ ہو ہوتی آم کی وین ہم نے کہا انگولیشن میں آئی ہوتی ہوتی ہیں تو جو لارج وین ہوتی ہیں کچھ پریشر ہوتا ہے سم پریشر رکھ ہوتی ہیں پریشر ٹھیک ٹاک ہوتا ہے پلس سکس ٹو پلس پلس ٹو 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 ٹھیک رائٹ آٹیریل پریشر چھوٹی پریشر زیادہ ہے آٹیم سے ایفیکٹ ہوتا ہائی آٹیل ایفیکٹ وہ دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے پھر بک پڑھنی پڑھ دی ہے تو بھی میرے خیال سے بک ہی پڑھنی بہتر ہے ایفیکٹ آف ہائی رائٹ آٹیریل پریشر ہون پریفل وینس پریشر وین رائٹ آٹیل پریشر رائز اب آف دار نورمل ویلیو زیرو سے اوپر چلا گیا جو بلڈ ہے وہ بیک جانے لگ دے گا لارج وین کے اندر رائٹ آٹی پریشر رائٹ آٹی پریشر ان کو فورس کر رہا ہے تم لوگ واپس جاؤ جو بیک آپ بلڈ ان لارج کر دیتا ہے وین کو اور تاکہ جو کولیپس پوائنٹ ہوتے بھی وین کے اندر ایمپیئر سگنیفکنڈی تو رائز آٹی پریشر پریشر ہمیں لگ رہا ہے بہت چھوٹا سا چینج پریشر میں لیکن تقریبا ہارت بہت زیادہ حد تک خراب ہو جائے تب جا کنیشن بنتی ہے تو کورسپوننگ پیریفیل ویرنس پریشر آپ کے پاس بڑھتا جائے کے لیمز کے اوپر اور جو پریفیل ویرنس پریشر ہو سکتا ہے وہ ایلیویٹیڈ جو ہے نا اتنا زیادہ نہیں ہوتا حتی کہ پہنچ جاتی ہیں پرسن کے اوپر ہے جو پریشر ہوتا ہے ابڈومنل کیوٹی اندر ایک رکیمن پرسن کی وہ نورملی پلس سکس میری میٹر مرکی ہوتا پریگننسی ہو جائے لارڈ یومر ہو جائے ابڈومنل بیسٹی ہو جائے ایک سیسی فروٹ ہو جائے جس کو کہتے ہیں سائٹس ابڈومنل کیوٹی میں جب انٹر اپڈومنل پریشر انگریز کرتا ہے تو پریشر ہوتا ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے اپڈومنل پریشر سے بیفور اپڈومنل وین ویل اپڈومن ٹھیک ہے اور آلاؤ دا فلو آف دا بلڈ فرم دا لگ سو ہوت اگر انٹر اپڈومنل پریشر پلس ٹونٹی ہو جاتا ہے تو جو پوسیبل پریشر فیمورل وین کے لئے وہ بیس میلی میٹر مرکی ہونا پڑے گا یعنی کہ پریشر آپ کے پاس تین جار کڑیشن جو ہم نے اوپر بات کی اگر یہ پریشر بڑھا دا 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 آکھ تو ہماری جو فیمورل وین یا پی جو لگ وین اس کو بیتنا پیشر رکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ڈرین کر سکے ایفیکٹ گرابیٹیشنل پیشر وین پیشر اگر ہمارے پاس پیشر لیکن جو پیشر رائز کرتا ہے 1 ملیمیتر 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 ای 3.6 ملیمیتر دیسٹنس بلو دا سرفیس پیشر ریزل پیشر 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 گرابیٹیشنل پیشر یا ہائیدر پیشر گرابیٹیشنل پیشر اگر کر رہا ہوتا ہے ویسکولر بندہ کھڑا ہوا تو اس کے رائٹ آٹ 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 کیونکہ ہارٹ پمپ کرتا ہے کوئی بھی ایکسیسیف بلیڈ آتا ہے جو اکیومیلیٹ کرنے جاتا آٹ 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 ہو جاتا ہے because of the gravitational pressure یا gravitational pull آم کی وین کی ام بات کریں تو pressure ہوتا ہے at the level top of the rib تو plus 6 ہوتا ہے because of the compression of the subclavian vein as it pass over the rib ہو جی so gravitational pressure down the length of the arm is determined by the distance below the rib thus agar if the gravitational difference between the level of the rib and hand plus 29 mm mercury this gravitation pressure is added to plus 6 okay plus 6 mm mercury caused by the compression of the vein as it crosses the rib making a total of 35 mm mercury pressure in the veins of hand یعنی کہ ایک تو سب clavian vein اوپر سے آرہی تھی اس کو compress کیا جاتا ہے تو plus 6 ہو جاتا ہے اور باقی جو آپ کے پاس رہے وہ plus 29 ہے تو total آپ کے پاس 35 بن گیا جو neck vein ہوتی ہیں standing upright وہ تو collapse کر چکی ہوتی ہیں ان کی اپنے پہلے بات کر دی ہے وہ بھی جاری collapse کر چکی ہوتی ہے ایڈموسفیری پریسر کی ویسے یہ جو collapse ہوتا ہے کاش ہوتا ہے pressure in these veins to remain at the zero along their entire extent any tendency for the pressure to rise above this level open کر دیتا ہے ان vein کو allow the pressure to fall back to zero کیوں؟ because of the flow of the blood ٹھیک ہے conversely کوئی بھی tendency of the neck vein pressure to fall below the zero collapse the veins still more جو کہ further increase their resistance and again return the pressure back to zero آگا جی ہم دیکھیں تو veins inside the skull وہ جنہیں cavity اندر ہو سکتی ہے وہ collapse نہیں کر سکتی ہے consequently جو negative pressure ہو سکتا ہے وہ can exist in the dural sinuses of the head in the standing position the venous pressure in the sagittal sinus at the top of brain is minus 10 mm mercury because hydrostatic suction is applied between the top of skull and base of skull negative pressure ہوتا ہے وہ exist تو کر رہا ہے لیکن ہماری جو sinuses ہیں وہ sinuses کے اندر جو veins وغیرہ ہے نا وہ collapse نہیں کر پاتی ہیں وہ collapse نہیں کر سکتی ہیں اور ان کے اندر جو pressure ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھنا بھی چاہیں کہ جو venous pressure ہوتا ہے na sagittal sinus کے اوپر the top of the vein ہوتا ہے وہ about minus 10 mm mercury because of hydrostatic suction because the top of between the top and the base of skull اگر sagittal sinus کو کھولا جائے surgery کے دوران تو air immediately suck ہو سکتی ہے venous system کے اندر تو جو air ہو سکتی pass down to gaza air embolism تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو وہاں پہ pressure ہے وہ minus 10 ہے لیکن وہ collapse نہیں ہوتی dural sinuses of the head کے اندر ہے pressure لیکن جب surgery بھی گرہ کریں تو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ وہ وہاں سے اندر سک ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ کا عصد کر سکتی ہے effect of the gravitational factor on the arterial and other pressure آ گیا ٹھیک ہے جی جو gravitational وہ peripheral arterial capability کو بھی کرتا ہے جو mean arterial pressure 100 mm mercury ہوتا ہے at the level of the heart arterial pressure feet کے اوپر ہوتا ہے اس کے پاس almost 190 تو اس کے feet ہے وہاں پہ 190 pressure آجے گا لیکن جب arterial pressure کو straight کیا جائے to be 100 mm mercury اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 100 is the pressure at the gravitational level of the heart but not necessarily elsewhere یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا gravitational force کے اندر بھی pressure 100 ہے تو وہ ہارڈ کی لیول پہ ہے باقی جگہ پہ 100 نہیں ہوتا ٹھیک ہے venus valve اور venus pump their effect on the venus pressure ٹھیک ہے اگر 15 سے 30 منٹ ہم stand کرتے ہیں یا پھر اگر جو valve ہے وہ وہ competitively work نہیں کرتے تو 90 mm mercury pressure ہوتا ہے legs کے اندر capillary کا pressure بڑھ جاتا ہے فرود leak کرتا ہے capillary set issue کی specific اندر وہ 10 سے 20% ہوتا ہے blood volume وہ بھی loss ہو چکا ہوتا ہے fainting اگر کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جی venus pump یا پھر muscle pump ہوتا ہے اسی لئے ہمیں یہ require کہ ہے کہ جب بھی ہم leg کو move کرتے ہیں تو muscle ہوتے ہیں وہ tighten کرتے ہیں compress کرتے ہیں legs ہوگی ہے وہ gravitational pulling پاؤں کے اوپر بہت جاتا ہے نا وہ leg for a region میں تو اگر ایک بندہ اپنی legs کو move کرتا رہے اگر وہ کسی long time journey میں جا رہا ہے journey میں جا رہا ہے جیسے کہ آپ کے پاس ہے وہ airplane میں ہے جہاں پہ وہ تھوڑا سا اپنی legs کو move کرنے سے garage کرتا ہے تو اسے چاہیے یا پھر standing long time standing ہے تو اسے چاہیے کہ intermittently درمیان درمیان میں کبھی کبھی جب بھی اسے مقامل ہے تو اپنی legs کو compress legs کو bend کرتا رہے fold کرتا رہے لگے جو مسئل ہے ان کے اوپر compression وغیرہ ہو وہ اپنے اندر سے جیسے soleus کو ہم کہتے ہیں peripheral heart تو وہ compress ہوگا اور آگے آپ کے پاس جو ہے نا وہ آگے سے بیجے گا blood کو آگے بیجے گا ٹھیک ہے تو venus pump یا پھر muscle pump بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے دکھایا وہاں کے فینڈنگ ہوتی ہے جب ایک soldier کو attention stand گرا دیتے ہیں وہ بچارے اس کو بھی فینڈنگ ہو ستی ہے یہ سیٹویشن گا اوویڈی بائی سیمپلی فلکسنگ دلک مسل پیروڈکلی اور سیل سلائیلی بینڈنگ نیز تس پرمیتنگ بنیس ریٹن یا پھر پمپ ٹو ورک ٹھیک ہے سیمپل سال ہے اس کا بنیس والک انکمیٹنس کا وریکوس وین پرگننسی ہو جائے یا لونگ دنگ سیمپلے سیل سال سیل جو ہم سن سیل سیل سن سن سیل سیل مہم کی سیل سیل لوہر لگ کے اوپر ان کو کہتے ہیں ویری کوس ہوئی جو بیسٹ ٹیٹمنٹ ہے اس کنڈیشن کے لیے وہ ہے کنٹینیویل ایلیویشن آپ کر دو ہر لگز کے لیول کو اٹ لیسٹ ایز ہائی ایز ہارٹ ٹائیڈ بینڈر یا لونگ کمپریسر سٹوکنگ لگا دو اندر لگ ٹھیک ہے جی تاگہ آپ اڈیما وغیرہ کو ختم کر سکو یہاں سے اچھے یہاں بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے کہ زیرو پریشر ریفرنس لیول ہے جب ایک پرسنن لائے گا رہا تھا اپنی بیک کے اوپر تو جو ٹرائی کے سپیر ویلو ہوتا ہے وہ لوکیٹ ہوتا ہے المو سکسٹی پرسنٹ آف دا چیسٹ ٹھیکنیس ٹھیک ہے ان فرنٹ آف بیک ٹھیک ہے اینڈ دیر اسی دیس ایز زیرو پوائنٹ ریفرنس پریشر لیول ٹھیک ہے اور اب ہم آگے چلتے ہیں جو کہ ہے بلیڈ ریزروائر فنکشن ڈا وین ہے سکسٹی پرسنٹ جتنا بلیڈ ایسا گولیٹی سیسٹم کا وہ ان وین کے اندر پیزن ہوتا ہے اس لیے ریزروائر ہوتے ہیں نروی سگنل اگر الیکٹیڈ ہوتے ہیں کروٹیٹ سائنسی سے یا دوسرے پیشو سائنسیو ایریا سے سیمپیتیٹک نیوز آتی ہیں تو وہ کنسٹکٹ کرا دیتی ہیں ان کو ٹھیک ہے تو دس پروسس ٹیک اپ بلیڈ ریزروائر سپلین ہے لیور ہے اس کے بعد لارج اپڈومنل وین ہے وینس فلیکسز ہے سپلین کے جو کہ کن ڈیکریز ان سائز افیشنلی ٹو ریلیز ہنڈر ایمل او دو بلیڈ لیور سائنسیز ہوتی ہیں جس کے اندر سائنسویڈ ہوتی ہیں وہ بھی ریلیز کرتی ہیں اپڈومنل وین ہے تین سو ایمل کنٹیبیوٹ کرتی ہیں وینس پلیکسز ہوتے ہیں جو سکن کے گرد وہ بھی دے سکتے ہیں ہارٹ اور لنگ ہے ایل دو نوٹ پارٹ آف سسٹیمک وینس ریزروائر سسٹم بٹ ان کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے یہاں پہ جو ہارٹ ہے وہ شرنگ کرتا ہے اور ففٹی سے ہنڈر ایمل تو وہ بھی بچارہ دے دیتا ہے اور لنگ سو ہارٹ سے بھی زیادہ ہنڈر ٹو ٹو ہنڈر ایمل دے دیتے تھے اور پلمونی پریشر ڈکریز کہتا ہے جب وہ لو ویلیو کے پر تو جو سپلین ہے وہ ریزروائر ہے ریڈ بلیڈ سیل کے لیے دو سپریٹ ایریاز ہوتے ہیں اس کے بعد سٹورنگ کرنے کے لیے بلیڈ ویسل کو ایک وینس سائنسیز ہوتی ہیں اور ایک پلپ ہوتی ہے جو سائنسیز سو سویل کرتی ہیں سیم وی ایز اینی ایڈر پار ڈا وینس سسٹیم ان سٹور ڈا ہول بلیڈ سپلینک پلپ دا کیپلیڈیز آر سو پر مییابل ایڈ ہول بلیڈ انکوڈن دا آر بی سیز اوزیز تھرو دا کیپلیڈی وال انٹو ار ٹریبیگولر میش ورک جو کہ ریڈ پلپ بنا رہا ہوتا ہے یہ جو ریڈ سیل ہوتی ہیں یہ ٹریپ ہو جاتے ہیں بایدر ٹریبیگولے وائل پلازمہ فلو کر رہا ہے وینس سائنسیز کے اندر ٹھیک ہے جی سپلینی پہمے کیا ہو جو کیپلیڈیز میں نکل آیا ابھی لیکن نکلنے کے بعد یہ جو ٹریبیگولر میش ورک تھانا اس کے اندر جو آر بی سیز ہے وہ تو پچارے پھس گئے وہاں بھی آگئے جو پلازمہ فلو کر رہا ہوتا ہے وینس سائنسیز کے اندر اور پھر جنرل سپلیشن میں چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے as a consequence جو ریڈ پلپ ہوتینا سپلین کی وہ سپیشل ریزر وائر ہوتی ہے جو کہ large quantity of concentrated darbices ہوتے ہیں جو concentrated darbices ہو سکتے ہیں وہ expel کیے جا سکتے ہیں جنرل سرکولیشن whenever the sympathetic nervous system become excited and cause سپلین and the vessel to contact as much as 50 ml of the concentrated darbices can be released into circulation اور ہمیٹو کریٹ کو 1 to 2% بڑھا دیتے ہیں اور other area of سپلینی پلپ are the island of the white blood cell جو کہ collectively کہتے ہیں ہم اس کو white pulp کہتے ہیں یہاں پہ lymphoid cell کو manufacture کیا جاتا ہے جو کہ similar to those manufacturing the lymph node تو یہ blood کا cleansing infection بھی perform کر رہی ہوتی ہے جو fragile rbc ہو سکتے ہیں وہ withstand نہیں کریں گے جب وہ گزریں گے اس کے ڈرابیگولے meshwork سے اور وہ ٹوٹ ٹوٹ جائیں گے تو جو rbc کو ڈسٹوئے کرتے ہیں سر رپچر کر جاتے ہیں ہمراہ hemoglobin release کرتے ہیں سلسٹرومہ ڈیجیسٹ ہو جاتا ہے ریٹیگولو انڈوٹریل سسٹم ہوتا سپلین کے ساتھ جو productive ڈیجیشن ہے ان کو reuse کر دیا جاتا ہے اور نئے blood cell بننے کے لیے اس لیے graveyard بھی کہہ دیتے ہیں rbc کا ریٹیگولو انڈوٹریل سسٹم سپلین فیگو سائٹک ریٹیگولو انڈوٹریلل سسٹم ہوتا ہے جو venous sinuses ہیں وہ بھی کوئی سادہ نہیں ہے ان کے پاس بھی اس طرح کے سیل پریزنٹ ہیں اور یہ concern کرتے ہیں similar system ہو دا vascular انڈوٹریل سسٹم in the venous sinuses of the liver کے اندر بھی cell of سپلین rapidly removed substances such as debris, bacteria, parasites also in many chronic infections سپلین جو enlarge کر جاتی ہے جس طرح lymph nodes enlarge کرتی ہیں اور یہ کلینزنگ کا فنکشن زیادہ اچھی طرح پر فرم کرتی ہے ہمارے پاس